دوستو سائنسدان ہی وہ انسان ہے جو کئی سال تک میند اور ان چیزوں کے بارے میں سرچز کر کے دنیا کو کسی چیز کے خواست اور اس کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں محمد فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں چوبیس کی دنیا دوستو عام طور پر تو ہمیں یہ سائنسدان وغیرہ اپنی ذات کے لیے بہت ہی اچھے یا مفید نظر آتے ہیں لیکن دوستو اگر یہی سائنسدان نہ ہوتے تو دنیا کے ہر کونے میں سکون ہوتا اگرچہ انہوں نے کئی اچھے کام بھی کیے ہیں لیکن ان اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ انہوں نے برے کام بھی اتنے زیادہ کیے ہیں جو آپ کی زندگی کو کم کرنے کا سبب بن سکتی ہیں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک کیوریسٹی کیا ہے اور اسے کیوں بنایا گیا ہے دوستو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی جوڑے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچایا کریں دوستو قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم میں سے کوئی بھی جن و انس اس دنیا میدار میں سے باہر نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے پاس قوت سلطان نہ آ جائے تو دوستو اس دنیا سے آج تک کوئی بھی انسان ایک خاص میدار سے باہر نہیں نکلا دنیا تو چاند تک پہنچ گئی لیکن یہ امریکہ اور دوسرے بڑے بڑے ممالک جو ترقی آفتار ممالک ہیں وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوسرے پلینٹ پر چلے جائیں تو اس کے لیے تو انہیں قوت سلطان کی ضرورت ہوگی تو وہ قوت سلطان آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے دوستو کیوریسٹی ایک خلائی گاڑی کا نام ہے جس کا مطلب تجسس ہے اس گاڑی کو مریخ سائنس لیوارٹری بھی کہا جاتا ہے اس گاڑی کو دوستو خاص طور پر مریخ کی سطح کو تلاش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جس کا مقصد یہ کھوج لگانا تھا مریخ سیارے پر بھی زندگی موجود ہے یا نہیں دوستو یہ اٹلاس وی راکٹ فلوریڈ کے کیپ کے ناورل کے ذریعے چھبیس نومبر دو ہزار یارہ کو لانچ کیا گیا تھا اور دوستو آخر کار چھے اگز دو ہزار بارہ کو مریخ پر گلیٹر میں اترا تھا دوستو کیوریسٹی تقریباً تین تیس میٹر اور دس فٹ لمبا ہے اور اس کا وزن تقریباً نو سو کلو گرام ہے یعنی دو ہزار پاؤنڈ جو اس گاڑی کو مریخ پر سب سے طویل اور سب سے باری روور بنا دیتی ہے اس کو بہت بڑی سائز والا ہوائی جہاز بھی کہا جاتا تھا جسے بعد میں تین ٹیچر نے آسمانی کرین کا نام دیا تھا دوستو جب اس گاڑی کی لینڈنگ کی جا رہی تھی تو وہ صورتحال بہت ہی پیچیدہ تھی دوستو ایک طرف اس گاڑی کا وزن ہائٹ اور دوسری طرف جب اسے پیراشوٹ کے ذریعے مریخ پر پہلی مرتبہ اتارا جا رہا تھا کیونکہ اگر اس گاڑی کا ایک انچ بھی بیلنس قراب ہو جاتا تو یہ گر کر سائنس دانوں کے خوابوں کو چکنا چور کر دیتی اور دوسری طرف امریکہ کا کئی ہزار کروڑ ڈالر کا نقصان ہو جاتا اور دوسری طرف دنیا بھی ان پر ہنس تھی تو دوستو سائنس دانوں نے اسے بڑی مہارت کے ساتھ لینڈ کی کرایا اور اس کے بعد سکین کرین کیوراسٹی سے دور گر گئی دوستو لینڈنگ کے سلسلے میں پندرہ اہم اقدامات اٹھائے گئے تھے جو سبی کو بتائے گئے تھے دوستو ناسا کے حلقوں میں خاموشی ہو گئی اور دوستو اس خاموشی کو سات منٹ کی دیشتگردی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس خاموشی سی چھا جانے کو لگ بگ سات منٹ ہو گئے تھے ان سات منٹوں میں یہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ یہاں آج جتنے بھی لوگ ہمارے قریب ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں سب کو فانسی دی جائے یہ اس لیے دی گئی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے اس کام کا راز کوئی اور نہ جان سکے اور کوئی اور ہمارے جیسی خلائی کار تیار نہ کر سکے اس خلائی کار کو جب توانائی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ سولر سیل پر انحصار نہیں کرتا بلکہ اس میں بجلی بنانے والا آلہ لگایا ہوا ہے جسے تھرمو الیکٹرک پاور جنریٹر بھی کہا جاتا ہے جو اس کی ضرورت کے مطابق اس کے لیے توانائی پیدا کرتا ہے اور دوستو گرمیوں میں تو پلوٹونیوم کا تابکار کشی اور ماریخ کے نیچے والی سطح میں جا کے یہ گاڑی اپنے لیے توانائی تیار کرتی ہے اور سردیوں کے موسم میں اس کو داخلی فرائمی کام جاری رکھنے کی اجازت دیتا ہے اس مشین کو تقریباً ایک ماریخ سال جو تقریباً زمینی دو سال دو مہینے بنتے ہیں اس گاڑی کی لنڈنگ سائٹ گیل کریٹر بہت کم بلندی پر تھی اور اگر ماریخ پر کبھی بھی سطح پر پانی ہوتا تو وہاں پر لازمی یہ کھسک جاتا ایلیس مونس جسے مونس شستہ بھی کہا جاتا ہے جو پت کا مرکزی پہاڑ ہے ماریخ کے بیشتر جیولوجیکل تاریخ میں بہت ہلچھٹ پتر تیاؤں پر موجود ہونے کی پیشنگوئیاں کی گئی ہیں ستمبر دو ہزار بارہ میں اس گاڑی نے ایک سوکی ہوئی نہر بھی دریافت کی جس کے تصویر اس نے نکال کر بیجی تھی جو کہ ایک قدیم گیل کھڑول کا فرش تھا اس گاڑی نے اندازہ لگایا تھا کہ اس ماریخ پر زندگی کی تعایت ابتدائی میں ممکن تھی اس نے ساڑھے تین ارب سال قدیم چٹانوں کے تیاؤں میں محفوظ نامیاتی مواد کی نشاندائی بھی کی اور یہ بھی کہا کہ ماریخ کے ماحول میں میتین کے مقدار موسموں کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے دوہزار انیس تک کیوراستی نے ماریخ پر تقریباً بیس کلومیٹر کا سفر کیا یہ اس لیے کم ہے کیونکہ وہ خلا ہے اور وہاں پر سپیڈ وغیرہ کا عمل دخل نہیں ہوتا کیوراستی نے ماریخ کے تحقیقات کے لیے کئی تجربات کیے ہیں اس گاڑی پر بہت سے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو کہ دس فریم فی سیکنڈ کی شرح سے ویڈیو بنا سکتا ہے روسی فیڈرل سپیس ایجنسی کے ذریعے فرم کردہ نیوٹران بیم کا جنریٹر سطح کے دو میٹر نیچے پانی کے برف کا پتہ لگانے کا کام کرتا ہے ناظرین آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چوبیس کی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو لائے کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو دی اجازت نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی